ابو سلمہ نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص حاکم ہوتا ہے تو اس کے صلاحکار اور مشیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو اسے نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اس پر اُبھارتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو اسے برائی کا حکم دیتے رہتے ہیں اور اس پر اسے اُبھارتے رہتے ہیں اور معصوم وہ ہے جسے اللہ محفوظ رکھے صحیح بخاری حدیث نمر 6611